اسلام علیکم گریٹو ہاو ایو آل آئی ہوب یو اول آر فائن پیارے بچوں ہم سبق آنکھ کا تارہ کی پڑھائی کر رہے تھے آئی ہوب آپ سب نے بھی پڑھائی کی ہوگی آج ہم اس کا لاس پیج پڑھیں گے فورٹی نائن ٹھیک ہے چلیں آئیں سب نے اس پیج کو اپن کرنا ہے اور ہم علی کے بارے میں پڑھ رہے تھے علی کی بہت ساری اچھی عادتیں ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور علی کو سالانہ تقریب میں بہترین طالبین کا انعام بھی دیا گیا تھا ابو جان علی کے بارے میں کیا کیا بتاتے ہیں آئیں پڑھتے ہیں جن ورڈز کو میں نے انڈر لائن کیا ہے آپ نے بھی ان ورڈز کو انڈر لائن کرنا ہے ٹھیک ہے اور انہیں بار بار دھوہرانا ہے ابو جان علی دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ اپنے روزانہ جیب خرچ میں سے کچھ پیسے گلے میں جمع کرتا رہتا ہے اور ان پیسوں سے کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں سے جھگڑا نہیں کرتا اور اسکول کا کام کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے دیکھیں ابو جان نے اس کی اچھی عادتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرنا پسند کرتا ہے ضرورت مندوں کے کام آتا ہے ضرورت مند کس کو کہتے ہیں جن کو ان پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اپنے بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتا اور ان کے کام کرنے میں بھی ان کی ہیلپ کرتا ہے امی جان علی اپنی چیزیں ادھر ادھر نہیں پھینکتا ہر کام وقت پر کرتا ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ہوتا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتا ہے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں نقص نہیں نکالتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انڈلائن کرنا ہے الحمدللہ کو انڈلائن کرنا ہے اور نقص کو نقص کا مطلبہ ہے عیب نکالنا خرابی نکالنا کسی چیز میں سے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروع میں پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں ہر کام تو ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کھانا کھانا شروع کرنا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہئے اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کرنا چاہئے ٹھیک ہے تو علی بھی یہ سب کرتا ہے یہ علی کی اچھی خصوصیات ہیں آگے پڑھتے ہیں دیکھا بچو علی ایک اچھا بچہ ہے اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے سب اس سے محبت کرتے ہیں آپ بھی اچھی اچھی عادتیں اپنائیں اور سب کی آنکھوں کا تارہ بن جائیں تارہ بن جائیں کا مطلب کیا ہوتا ہے سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں آئے مزید جانیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو کھانا پسند نہ آئے تو اس میں عیب تلاش مت کریں اگر آپ کو کوئی کھانا پسند نہیں آتا اس میں سے نقص نہیں نکالنا چاہیے آج ہم نے ریڈنگ کی ہے اور اس کے ساتھ ہم الفاظ معنی بھی کریں گے سب بچوں نے اپنی کاؤپیس اوپن کرنی ہے اور اس کے پیچھ کو ریڈی کرنا ہے بدھ 9 دسمبر 2020 جماعت کا کام اور انوان ہے آنکھ کا تارہ الفاظ معنی بدولت کی وجہ سے بدولت کی وجہ سے دوسرا ہے آدت آدت طور طریقہ آدت طور طریقہ تھام کر پکڑ کر تھام کر پکڑ کر دل لگا کر توجہ سے دل لگا کر توجہ سے یہ آپ کا کلاس وقت ہے آپ نے اسے لرن بھی کرنا ہے اور رائٹ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اللہ حافظ پڑ کر گیرے